ہمارا پتن کب تک ہو جائے گا ہمارا ہمارا پتن کب تک ہو جائے گا پورا جڑ سے ہمارے آگے کیا بولتے ہیں ہمارا پتن کب تک ہو جائے گی آپ تو بڑے دو درسی ہو سارے سنٹروں میں آنا جانا ہے بڑا جمین پر کام کرتے ہو سارے نیتاں کو جانتے ہو پرانے بام سیف کے آدمی ہو جس اسپیڈ سے ہمارا پتن ہو رہا ہے اور جس اسپیڈ سے سارے ادھکار ہمارے چلے گئے اور جس اسپیڈ سے ہم لگاتا راجیتک پارٹیاں بناتے جا رہے ہیں اور سنٹر بناتے جا رہے ہیں اور جس اسپیڈ سے ہماری کیاو دے ایجوکیسن جا رہی ہے اور جس اسپیڈ سے سارے ادھکار جا رہے ہیں تو تھوڑا کچھ آقلند تو کیا ہوگا آپ نے آپ تو بتا سکتے ہیں دنیا کے انترزیت نے ریفورن مارا ہے یا آخاز کر کے کانشی رام جی اسی لڑی میں کانشی رام جی کو میں کورٹ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی دیش میں جس کا پتن ہوتا ہے گلام ہوتی ہے ہوتی ہے جب اس کے اندر لیڈی شیف ختم ہو جاتا ہے نیتریتہ وہ ختم ہو جاتا ہے اور نیتریتہ وہ اگر آپ پیدا کر دیتے ہیں تو پتن نہیں ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری لیڈی شیف کو ختم کیا گیا اور ختم کسی دوسرے آدمی کو کیوں کو ہماری اپنے سماج کے لوگوں کو ہماری نیتریتہ سیکنڈ لائن کی لیڈی شیف جب ہماری ختم ہوگی دوسرے درجے کی نیتریتہ ہمارا ختم ہوگیا تو ہم آج آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں تو زیادہ سمیہ نہیں لگے گا اگر یہ جیسے دس سال بارتی جنتہ پارٹی رہی ہے گلتی شرط چوبیس کے بعد بھی آگے تو پھر پکا ہے ہو جائے گا اچھا ایک سوال پوچھوں میں سر میں آپ سے جب بدھ نے کیا بولتے ہیں سنگ بنایا تو کچھ لوگ آئے دوڑتے ہوئے اور انہیں کہا کہ مہاوی جین ایکسپائر ہوگے چلے گئے تو وہاں گدھی کے لیے جھڑا ہو رہا ہے پیسہ کرو کہ یہاں جھڑا نہ ہو تو آپ پہلے گدھی کا مالک اترادہ کاری بنا دو تو بدھ نے کہا کہ یہاں سنگ چلتا ہے اور سنگ کا نیتہ سنگ ہی ہوتا ہے اور دھم راستہ آپ کو دکھائے گا میرے بعد کوئی اترادہ کاری نہیں ہوگا اور وہ جو انہوں نے سنگ بنایا وہ پندرہ سو اٹھارہ سال تک چلا اور وہ آج ہی چلتا ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا تو آپ نیتر تو کس کو کہنا چاہتے ہیں سنگ کو نیتر تو دینا چاہتے ہیں یا ویکتی کو دینا چاہتے ہیں جو سنگ ہے وہی نیتر تو ہے آپ کاشی راندی نے کون سا سنگ بنایا ہم تو ان کے فالو بارے جب تک یہ سارے ختم نہیں ہوں گے اور سنگ نہیں آئے گا ہم نہیں پس سکتے سر آپ جس تھوڑی پہ چلے وہ منوس مٹی کی تھوڑی ہے راجاؤں کی تھوڑی ہے وہ وہ گھن کی تھوڑی نہیں ہے کارپرشد نہیں ہے سر میں تو یہ جواب دے چکا پہلے پہلے یہ جواب دے چکا ہوں کہ ہم لوگ گلتی کر رہے ہیں کہ ہم ویکتیوں کو تھا کر دے رہے ہیں تھوڑا سا میں اس کا جواب دینا چاہوں گا ہماری لیڈیشیپ کا مطلب سر ایک ویکتی نہیں ویکتیوں کا سمو جو ایک بیچار دارہ کانسی رام جن کا سنگ کی بیچار دارہ تھی اور سنگ کی بیچار دارہ جیسے لیکن سر ویڈیو ریسپیکٹ ویڈیو ریسپیکٹ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کانسی رام صاحب کے جیون کال میں سنگ ختم ہو گیا تھا ویکتی مجبوت ہو گیا تھا نہیں سر رائندر سر میں آپ کو ویڈیو ریسپیکٹ کہنا چاہوں گا کہ صاحب کانسی رام جن ہے کون سی سیکنڈ لائن منیجر آپ بتانا سنگ نہیں بنا سنگ نہیں بنا میں بھی کہہ رہا اگر سنگ بنا ہوتا اگر سنگ بنا ہوتا تو ویکتی کے جانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ویکتی آتے رہیں گے جاتے رہیں گے صاحب کانسی رام جن ہے جب پورٹس میں جانے کا نیڑنے لیا تھا تو کون ساروں نے سنگ میں رکھا کہ میں جا رہا ہوں اور سنگ کون سا پرستاب وہاں آیا سر کانسی رام جن نے جو پہلے بنایا تھا بام سے پھر ڈیئر سپور بنائی بہنان صاحب ویکتی نے بنائی ہے سنگ نے دراصل کیا ہے کہ اگر ویکتی دیکھو بودھ جیسا ویکتی جو اکیلا کام کرتا ہے سنگ بنا کے جاتا ہے اس میں مہانتہ ہوتی ہے اس کو دور درشتہ بولتے ہیں ڈاکٹر امبیٹ کر بھارت گر راجے سنگ کا سمیدھان دے کے جاتے ہیں بیسا کوئی سنگ نہیں بنا پائے مگر اس کا سسٹم دے کے گئے وہ اور وہ سسٹم وہی سسٹم تھا جو بودھ کا سسٹم ہے کوئی ویکتی اگر ہماری مہنت ساری لے اور ایک ویکتی کو دے جائے اس ویکتی پہ لگام کسے لگاؤ گے آپ جنہاں بتاؤ سنگ تو ہے نہیں کیسے اس ویکتی روک ہوگی کہاں ایک ویکتی ایک منٹ سر جی ایک منٹ جب مانوار کانشی رام جی ساری طاقت بہن کماری مایواتی جی کو دے دی تو کیا سنگ سے منجوری لی تھی کیا اس کیڑر کو جس کو انہوں نے بیس سال پچیس سال میں تیار کیا تھا اس سے منجوری لی تھی یا اس کو حوالے کیا تھا کہ آپ کیڑر ہو آپ کو میں نے تیار کیا آپ بیسٹ جو آپ کو لگتا ہے اس کو چن لو جی ایسا نہیں چنانا گیا نا سر میں ابھی بیل صاحب آپ کی بات کا جواب دوں گا آپ پرانے ساتھی ہے بام سیپ کے ساتھ کی ہے ایٹی سکس میں ایٹی سکس میں چنٹیگڑ میں اگریسین بوان میں ایک سیمینار ہوا تھا نیشن سیمینار تا نیشن کنوینشن تھی اُس کنوینشن کے اندر جو لوگ کانشی رام جی نے 78 میں بام سے بڑا 85 86 تک آتے آتے اور ایک کروڑ روپیا میں نے ان کے پاس فنڈ کٹھا ہوتا تھا اُس فنڈ سے انہوں نے 78 پیپر نکالے جس میں 75 ویکلی تھے اور تین پیپر ڈیلی تھے اور وہ جو سنگھائی کام تھا جو بیچاردارہ تھی بابا صاحب کی یا بگوان بودھ جتنے بیچاردارہ لوگوں بیچ میں گیا ایک پرسست بنانے آپ دیکھتے ہیں آپ اتر پدیس میں دیکھیں گے راج بگو تیار کے چودری تھے یا جتنے لوگ تے رگوی شیم بودھ تک یہ سارے سارے سنگ کامی تو کر رہے تھے اگر آپ سنگ نہیں سمجھ 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 پا رہے بھارت میں 29 لاکھ کام کر رہے ہیں کیا بودھ کی بودھ آدمی ہے دھم کا کام کیا بولتے آپ کی بات چھوڑو بھارت میں ہمیں جانا پڑے گا وہ ہمیں ڈوٹی ہے کانسی رام جی نے بھی اس ماملے میں آگے کام کیا تھا جو جو انہوں نے ریسائر سنگ بنایا تھے نویڈا میں اور لگنو میں وہ دم کے لئے دو جار چھے میں آتے آتے دس کروڑ لوگوں کے ساتھ وہ درم اپنا ہوں گا تو وہ ان کی تیاری تو نہیں وہ ان کی تیاری کر رہے تھے ہم تیاری سمنا نہیں کرتے ہم سب اس بات کہ رہے ہیں کہ ان کے کام میں کوئی منائی نہیں ہے مگر یہا رہی ہے کہ وہ سنگ نہیں تھا سنگ ہوتا تو دس لوگوں کا کام آج ہوتا سنگ میں ہجاروں آدمی آتے جاتے مر جاتے ہیں سنگ ختم نہیں ہوا اس سے مگر کہیں اگر کام ختم ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں تو کام میں اور سنگ کام کا انتر سمجھو پہلے آپ بھائی آپ کیا بولتے سنگ بنا رہے ہو آپ سب سب بڑی گلتی یہ ہی کر رہے ہو آپ 29 لا بنا اگر آپ بات کرتے ہو تو اپنی شب دواف لیتا ہوں کہ اگر آپ پارلیمنٹ پہ بولنے نہیں دیا انہوں نے کہ کوئی بات نہیں اگر آپ پارلیمنٹ نہیں بولنے تو سٹ پہ بولوں گا تو کچھ ایسے چیز ہے کہ جو آپ process چلا رہے ہیں یا سنگ چلا چلانا چاہتے ہیں جس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں تو میرا آپ سبھی اسے خاص کر کہ میرا نروض ہے کہ ہمیں راجنت لائن پہ بھی بورے نہیں ہوتی لوگ بورے ہوتے ہیں جی دیکھو آپ چکی آتے نہیں ہو آتے تو چار منٹ کے لئے آتے ہو کیونکہ آج میری آپ سے سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ دور ہوئی آپ کو لگتا تھا کہ ہم یہاں لوگوں کو کیا بولتے ہیں دوسری دور کر دوں سنگ راجنیت ایجنڈا پہلے دن سے ہے آپ سارے جتنے بھی لوگ ہیں جو سب اکھٹے ہو کے آؤ جتنی راجنت پارٹیاں ہیں اور دوسرا اور پھر سنگ سے آگے نیویدن کرو تو سنگ آپ کے لیے جو بھی پرستہ پاس ہوگا اس پر وچار کرے جب آپ راجنت پارٹی ہو اور آپ میں اتنی کوبت نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے ای بیم نہیں ہٹوا سکتے تو ہمارے لیے کیا کروگے بھائی اور جب بتانے کے لئے کیونکہ سنگ کا کوئی لالچ نہیں ہے اور نہ راجنت سیدھے سیدھے جا رہے ہیں جو لوگ جانا چاہے سنگ کو چھوڑ چلے جائیں راجنت کھل راستہ کھلا ہوا ہے سب سنگ تو جو اب آپ نے سنٹنس کہا جیسا آپ بنا رہے ہم نہیں بنا رہے سنگ کو تو آپ کے پوروچ ہمارے دادہ دادی آپ کے پرداد پرداد دادی اور یہ جو سنگ ہے یہ جو بuddha آپ کہ پراشنطم ہو گیا یہ پراشنطم نہیں ہے یہ ہمیسا نبینتم رہتا ہے اس کا استعمال تب نہیں کیا اب کر رہے تو اس کے فائدہ آنے شروع ہو گئے ایک فائدہ تو یہ آنا شروع ہو گیا کہ سارے جتنے سنگ ٹھنے ہیں ان کے پیسے بند ہوتے جا رہے ہیں اب لوگوں سے اپیل کر گئے ہیں پیسے کی جو ہوتی آدمی ہوتی ہے آدمی کھٹے کرو پیسہ کھٹا کرتے ہو پیسہ تو اپنے آپ لوگ آنا جانا خود کر لیں گے تو یہ بات ہیں تو آپ بہت ساری دور ہوں گی سر میرا بیلان جی یہ جو صاحب کاشی رام جی جب سنگ بنانے کی اس میں تھے بہت اپنانے کی جو بات تھی ہم مال لے کہ وہ سنگ کی ان کو سمجھ تھی بھی جی اس سنگ اسی بات کو پھر سنگ کی طرف آپ سب لوگ جتنے ہیں ان کے فولوورز ہیں تو سنگ کو کیوں الگ الگ بیٹھ ہیں سنگ میں آئے سارے سنگ کو بڑھائیں اب نہیں بڑھ رہے تو چاہے اگر وہ کر نہیں پائے ان سے گلتی ہوئی تو صدار کون کرے گا اس گلتی کو سدی راج میں ایک بات اس میں ایڈ کرنے چاہتا ہوں سوری میں نے آپ کو ٹوکا اس میں ایک ان کا آنسر دینے دے ایک منٹ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں انہوں نے گروہ گووین سنگ جی کی وہ ایک دوہے کا اچھارن کیا لیکن جب نومینیشن کا آیا کہ پنجاب میں کون ہیڈ کرے گا تو انہوں نے اس کے بلبوتے پہ نہیں چُرہا کہ کیڈر میں کون اچھا ہے اور سنگ میں کون اچھا ہے انہوں نے اس آدمی کو نومینیٹ کیا جو ڈیرہ آد کے بہت قریب تھا اور سکھی زم کے بہت قریب تھا بہجن کے بلکل قریب نہیں تھا اسی کی وجہ سے وہ سارا جو سنگھتن تھا بی ایس پی کا پنجاب میں وہ ٹوٹ کے جاتیوں میں بکھر گیا میں ہمیشہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان سے امید کرتے تھے کہ اگر پانچ کروڑ لوگوں کے ساتھ دس کروڑ لوگوں کے ساتھ دو ہزار چھے میں حالانکہ میں نے یہ ان کی سٹیٹمنٹ لوگ کہتے ہیں میں نے پرسنیلی نہیں سنی کہ کبھی بھی انہوں نے اوپن لی کہا ہو کہ میں دس کروڑ کے ساتھ جاؤں گا دو ہزار شہ میں جاؤں گا رہبر کو جب میرے مطلب لیڈر کو تو یہ نصیب نہیں ہوا لیکن میں اپنے جندا جی آج اعلان کر دیتی ہوں کہ جو کام مانوار کانشی رام جی پورا نہیں کر پائے اس کو میں پورا کروں گی اور سکس مند پورا کر دوں گی یہ ایسا بھی نہیں ہوا ابھی یہ میں بات ڈلی کے جی گوتن جی ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ دو ہزار پچیس میں ہم دس کروڑ کو بنائیں گے میں کہتا ہوں دو ہزار پچیس کی انتظار مت کرو تم آج اعلان کر دو کہ آج چھ مینے بعد ہم ایک کروڑ کروڑ کو کام پہ لگا دو دیکھو کتنا بڑا اس کا پریورتن آ سکتا ہے ہم اگر دس کروڑ کٹھے کرنے کی مطلب اس ہی میں لگے رہیں گے تو شاید ان کی منسٹری بھی چلے جائے گی یہ یہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے سما رہتے ہوئے ہی اگر ہم نے کام نہیں کیا تو پھر کرنے کا سما بھی چلا جائے گا دنیا بار میرے سام پچھلے مہاراش بیدھان سوال بہن جی نے نانگ پور میں گھوصلہ کیا تھا کہ بہت درام گران کروں گی لیکن سما آنے پر انہوں نے گھوصلہ کیا تھا نانگ پور میں بیچ میں کر دیا گھڑ بڑ بار جنت پار ٹھلے پیشن تانسل لینے دے بعد میں نیکس پیشن کی بار آئے جی میرے پریاستر کا سوال یہ تھا کہ ساک کانشی رام جی وہ نہیں کر پائے ہمیں کرنا چاہی ہم ان کا نوائی ہے یا جو بھی میرے ٹیم پہ لوگ یا ہماری ٹیم میں جو لوگ ہیں وہ رکھتے ہیں اور دن کے ساتھ ساتھ رہی بات سنگ جو لوگ چلا رہے ہیں یا سام سنگ آپ لوگوں کو چلا رہا ہے تو ہم اس کا آپ کو ہیشہ مانتے ہیں اور جب کبھی بھی کوئی ساتھی اس بارے میں چرچہ کرتے تو میں یہ دیر سے بسک سائی لیکن اچھی شروع تو اس میں تو آپ کچھ دنوں میں اس کا رجل دکھے گا کہ ہمارے سنگ سنگ کے کام میں ہم آگے رہیں گے اور جو چیزے ساتھ کانشی ران جی سے چھوٹ گئی یا ان کے پاس سمیہ نہیں رہا تو وہ ہم پورا کر پائیں گے دوسری بات بیل صاحب جو سوال کر دیتے کہ ساب کانشی ران جی نے یہ public meeting میں کہا اور اس public meeting کی میرے پاس آوڈیو ہوگی دوسری بات کانشی ران جی کی ایک planning تھی کہ وہ ایسا کرنا چاہتے تھی اس سے ان کو بیمار کر دیا گیا یہ سب جانتے ہیں بہت سے ساتھی میری بات سے اور رہی بیعائی کی بات کرتے کہ کانشی ران جی کا اتراد دکاری اتراد دکاری آج بھی کانشی ران جی کی جو بہوزن سماج پارٹی بنی جو پینجی اس کے پریزیلنٹ بنی ہے تو ان کا آج کوئی بھی میٹنگ نہیں بلائے جی دن بہن جی پارٹی بنی کانشی ران جی اتراد بھی تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان کے بس کی بات نہیں تھی ان کے ساتھ کچھ ہوا وہ ایک سڈی انتر کا ایسا تھا اور سڈی انتر جی کانشی ران جی وہ نہیں کر پائے اگر وہ نبی کب اس کاریکر میں ساتھ تھا نائنٹ ایس بہت ساب کی سو بی برش آنٹ من آئی تھی کہ لوگ میرے سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ دھم کب رکھ ہوگے تو میں نے یہ کہ بہت ساب کو کہتے ہیں 5 لاکھ لوگوں نے دس لاکھ لوگوں کے ساتھ دھم گرن کیا بھی زیادہ ہے تو میں اگر دس کروڑ لوگوں کے ساتھ اگر اس بات کو دھم گرن کروں تو میں اس کا صحیح اترہ ادھکاری ہوں بابا ساب کی بات کو پالو کرتا ہوں اگر میں ایک دو لاکھ لوگوں کے ساتھ اگر بہت دم اپنا گا تو میں بابا ساب کا نلائک اترہ اترہ یہ باتیں انہوں نے نب میں کئی جگہ کہیں خاص کر کہ کانشی رام جی جی سوار تھے دو رت تھے میں بیوش میں چلا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ کانشی رام جی دم کے بارے میں جانتے نہیں تھے وہ تو آنمکور صاحب سے 12 دور ان کا جنم تھا آنمکور صاحب کی دردتی پہ انہوں نے ساری چیزے ان کو گروش سکھ تھا تو ان کو یہ دم کے بارے میں زیادہ گیان نہیں تھا جی جب وہ پونا کی دردتی پہ گئے انہوں نے کام کیا اور رہی بات بیل صاحب ایک بات کرے تھے کہ کانشی رام جی جو پدا دکاری بنایا تھا پنجاب پنجاب کا اترہ دکاری بنایا تھا ستنام سکھ ستنام سکھ سکھ ستنام اور وہ کوئی ڈیرے کا بیٹ نہیں تھا جو اکتار سنگ کریم پوری کو بنایا گیا تھا وہ بینجی بنایا تھا بینجی جس طریقے سے بنا تی اپنا ایک ستنام ہوتا ہر پریزیڈنٹ کا اپنا ایک ستنام تو میں اُن کے اپنا کو ٹپنی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لئے کانشی رام جی بمتوس نہیں دے سکتے کچھ باتیں سچ چاہی سنگ جالتا نہیں ہے آپ کے بہت بڑے انیوائی کے ساتھ دھوکھا ہوا ایک لاوار سلاس کی طرح جلا دیا گیا آپ کو پتا ہے کہ بابت صاحب کے ساتھ بھی بابت صاحب کی مرتیو یہاں ہوئی تھی دلی میں ممبئی میں لے جا چیتے بھومی میں تو اس طرح سے ساب کانشی رام جی ساتھ بھی کچھ خوا لیکن آج صدر ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں اب بھی ہم صدر جائیں تو جیدہ چانس ہمارے صدر نہیں کیونکہ جن دلیتوں کے آدمی سرکار ہیں اندر کی وہ لوگ جیدہ اچھے نہیں ہیں اگر اس طریقے سے چل رہے ہیں کبھی مسلمانوں کے بارے کبھی رہے ہیں اس چیزے سنگ کی بجے سے اچھے ہو جائے گی تو میں تو انرود یہ کروں گا سنگ سے کہ آپ جو اندولن چلا رہے ہیں وہ ہمارے امور چل پروتن کرے گا اس کے اندر ہم بھی سامل ہیں جی دھنیو بہت بہت بڑی آپ نے بہت سی چیزیں جو میں چاہتا تھا سننا آپ سے وہ آپ نے کہ دی ہے چاہے وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے بیس پچیس سال گزارے ہیں لیکن میں ایک چیز کی ابھی بھی کہوں گا کہ جو گلتیاں ہو گئی ہیں ہم ان کو صدہار کے آگے بڑھیں نہ کہ گلتیاں کرتے ہی آگے بڑھیں گلتیاں کرتے کرتے ہم کہیں نہیں پہنچیں گے دو بیڑیوں سے ایک بیڑی پہ سوار ہونا پڑے گا جہاں ہم اپنی کاسٹ کے بیڑی پہ سوار ہوں جہاں اپنے مسیحہ سیویر باو ساب امرید کر کی بیڑی پہ سوار ہوں دونوں پہ نہیں چل سکتے ہم دو بیڑی پہ چلنے والے بیوکتی کا ڈوبنا تیہ ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کانسیران جی میں اپی سی سکھی تھی انہوں نے کہا تھا جی جی سی جماعت بنانی ہے تو ہم اپنے آپ میں چمار ہوں اس بات پہ میں بلکل بروس نہیں کرتا اور ہم نے اپنے نام کے ساتھ جیسے میں پہلے بیلان لکھتا تھا تو جب پارٹی کا ریسٹیشن کروایا تو سب سے پہلے میں نے اپنے نام کے آگے سے بیلان اٹھوائیا میں نے اچان نہیں رہ اس لیے ہم نے تھوڑا سی یہ پارٹی ہمارے آس کیا ہے اب سنگ کا کیا رہی سنگ مجھے نہیں پتا جیسا آج میں آیا ہوں تو بتائیں گے تو میں تو اس سے دور نہیں ہو نہ ہماری ٹیم دور رہے گی میں ہماری پولٹیکل میٹنگ رہتی ہے تو آپ کے یہ سنگ میں اس بات دیل سے اٹھا پایا کہ آپ کے یہ سنگ میں سے کوئی ایک پرتنیدی بیسکت دس منٹ پندرہ منٹ پانچ منٹ کے لئے سمیں نکال سکتا ہے اور آپ اپنے سنگ کی بات دیلی آسکتے سر میں ایک سوال پھر سکتا ہوں آپ کو دوبارہ دوبارہ پھر سے بول رہا ہوں جو ورطمان میں جو پانچ بدان سبا کے چناؤں ابھی ہونے جا رہے ہیں جیسے سودیر سنگ صاحب نے بتایا کہ گلے میں مٹکہ اور پیچھے جھاڑو کی تیاری کرو تو مطلب یہ آج نہیں تو یہ کل ہونے والی چیز لگتی رہی ہے تو اس کو اگر روکنا ہے تو یہ پانچ بدان سبا کے چناؤں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کی بھومی کا رہے گی آپ نے جیسے مانیور صاحب کا جکرے کیا میں نے میں دو ہزار چوئیس میں جیسے سوڈیل سنگ صاحب نے جو بتایا تو یہ ہونے کی کزار پر ہے اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں جی صاحب کانشی رام جی نے ایک بھومی میں تو انہی کا نمائی ہوں ایک بالت آئی تھی ہمارے دو دو دشمن ایک سامپنا تھ ایک ناگنات ہے تو اگر ایسی کنڈیشن میں جب آپ جو دشمن ترنت آپ کو جس نقصان پچھا رہا ہے تو آپ کو چھوٹے دشمن کا مدد کر دینا چاہیے جو اس کو حراظ کے آج ہمارا پہلا موٹیو یہ ہے کہ ہم بھارتی جنت پارٹی کو حرائیں بھارتی جنت پارٹی سلا دیں گے یا ان کے بیچ میں ہم سامی لو کے یہ کوشش کریں گے کہ ووٹوں کا بٹوارہ نہ ہو جو جیسے ترٹی ون پرسنٹ ووٹ لے بھارتی جنت پارٹی یا انڈی ایس سکتہ آیا تھا اور سکسٹی نائن پرسنٹ ووٹ ان کے خلاب تھا تو ہم یہ کوشش کریں گے جو سیکنڈ نمبر میں جو آج ہے کسی بھی سٹیٹ میں جیسے پنجاب کے اندر چنجی سنگ چننی سرکار بنا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ دوسرا کوئی بھی نہیں چنجی سنگ موکھ منتری رہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کوئی نقصان ہوگا بھارتی جنت پارٹی یا خلی دل اس میں نہیں آ اور اس طریقے سے اترہ کنڈ مجھے لگتا ہے کانگریس وہاں آ سکتی ہے دوسری وہاں پارٹی چھتری دل وہاں ہے اور اتر اکردیش میں چھتری دل کچھ ہے دو تین پارٹیاں ہیں بہوزن سماج پارٹی سماج بادی پارٹی ہے اور کانگریس اور بارتی جنت پارٹی ہے کانگریس وہاں لیڈ رول میں نہیں ہے اور بہوزن سماج پارٹی وہاں ریس میں نہیں ہے تو وہاں ایک پارٹی ہے سماج بادی پارٹی اور بارتی جنت پارٹی بیچ میں ریس ہے اور بارتی جنت پارٹی کو اگر کشی بھی قیمت میں ہرانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جنم جاتی جتنی اکھلیس کے راج میں پہلے ہوئی تھی اس پار بھی کوئی جرور گارنٹی نہیں ہے کہ اس راج میں نہیں ہوگی لیکن ہمیں مطلب اگر بارتی جنت پارٹی وہ ہرانا ہے تو آپ اکھلیس کو مدد کرنا پڑے گوہ اور مانیپور میں مانیپور میں جو کمنیس کی سرکار پہلے رہی وہ الگ بات ہے وہ مانیپور میں سرکار بنانے جا رہے ہیں اور گوہ کے اندر سرکار ریٹین کر جائے گی اور بارتی جنت پارٹی اس پانچو ویدانس بار میں پانچ سٹیٹ کی ویدانس بار اس میں بھوری طرح سے ویدانس ہوگی اور اس کے لئے ہم کوشش کریں گا ہمارے جتنے بھی رہانتی لوگ ہیں ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوگی اور ایسے کچھ لوگ ہیں اور کچھ اور جو مسلم سماج کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہو نے ہے لے پھر جاؤ پھر سرباد کہو بی جی پی جاؤ راج میں یہ تو چلے گا آپ جس پیٹن پہ کام کر رہے ہو پیٹن نہ اس کو راج نیتی بولتے راج کی نیتی وہ گھڑ نیتی پہ کام کرتا ہے ہمیں صاحب کاشی رام جی کو جو ان کے انویائی ہو تو سنگ نیتی نہیں تھی ان کی ان کی گھڑ نیتی نہیں تھی اس لیے چیز ٹھیک ہو جائیں گی نا سار لانگ پروسس نہیں ہے یہ بہت سوٹ ہے کیونکہ کیا ہے کہ وہ ٹائم نہیں ہے جب صاحب کاشی رام جی لوگوں سے ملنے جن لیے پورے دن بس جاتے تھے پیدل جاتے تھے ایک آدم سے ملنے کے لیے اب تو یہاں دیکھو نا آج تین سو تیرے لوگ ہیں جن سے بات ہوئی ہے اور ہر ایک آدمی چار پریوار میں چار لوگ چاہیے چاہیے اور بھی پولٹیکل پہ بھی کافی ساتھی ہیں اور ہیں جن کے پچھے کچھ طاقت بھی کہہ سکتے ہیں جن بھل ہے جتنا بھی ہے تو وہ اگر اس طرح سے یہاں اس کو سمجھنے کے لیے دیلی آئے اپنا کام کرتے رہے جو کر رہے ہیں جی جو جو طاقت دکھے گی نا اس سے منوول بڑے گا اتنا زیادہ تو یہ پھٹا پھٹا ہو جائے پھر چوبیس میں ہمیں اگر بچنا ہے تو یہ نہیں بہت مشکل ہے سر میں پلان کرتا ہوں ساتھ اور آپ سبھی لوگوں نے اپنی مہنت لگائی آج کے دن اس کے لیے دھنیواد اور کل ملتے ہیں سبھی ملیں گے سبح سنیوار آج ہے میرے لئے کل سبح سنیوار ہے اور انٹرنیشنل سنیوار ہے بہل صاحب کل کل کنسیپٹ دیں گے اور اینکری کریں گے کل دم سپیشل بھی آج مطلب 15 اور بہل سر کنسیپٹ کے لئے جو اپنے روی جاری کر لیں گے آ ان کا ایک اور بھی تھا کہ کچھ لوگ ہمارے جو پنجاب کے ہیں کل رات میری بات ہو رہی تھی کافی ڈی ٹیل سے کہ اگر آپ جو سنگ کا جو آپ لنک بھیجتے ہیں اس لنک میں تھوڑا سا پنجابی میں بھی لکھ دیا جائے کہ بھی سنگ کیا کرنا چاہتا ہے کیا ہے تو شاید وہ پنجاب کے لوگ جو ہندی سے تھوڑا جو انگریز سے تھوڑا گھبراتے ہیں وہ پنجابی میں سمجھ جائیں گے کیونکہ میں جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ پشلی بار جڑے تھے وہ سارے پنجابی بولنے والے ہیں بولتے ہیں ہندی لیکن پڑھتے شاید پڑھنے ہی میں ان کو دکت ہوگی تو الگ سے لنک سر اس میں چیز لکھ ہند کے لئے وہ ہی اگر ایسا ہو سکت میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دو اور وہ لنک آپ کو بھیج دیں گے اس کو ری ڈیزائن کر لیں کیونکہ میرے پاس تو ایسا کوئی اپریٹر شاید شاید گوگل ٹرانسلیٹ میں ہو سکتا ہوگا سر سب کو دھمراتی میں بند کر رہا ہوں وقت سمراتری 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 ہماری تو good night آی good morning چلو good night آو good morning دونوں کو اکتھا کر دیکھ good morning نمک good morning موسیقا آپ سبی سے یہ نیویدن ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواز سنگم سرنم گچھامی سنگم سرنم گچھامی دو تیم پی بودھن سرنم گچھامی موسیقiously پونجم پی بودھن سرنم گچھامی دو تیم پی دھن مسرنم گچھامی سرنم گ 1943 موسیقا دیم پی دھن مسرنم گچھامی دو تیم پی دھن مسرنم نگچھامی بھوکیم پی سنم سنم کچھانی ترتیم پی بودھم سنم کچھانی ترتیم پی بودھم سنم کچھانی ترتیم پی بودھم سنم کچھانی ترتیم پی سنم سنم کچھانی ترتیم پی سنم کچھانی ترتیم پی بودھم سنم کچھانی ترتیم پی بودھم